ارن خان ڈرگ کیسے انسی بی پی کی ٹارگٹ کر کے کروز پر چھاپا مارا ہے اور تیرہ سو میں سے صرف گیارہ لوگوں کو حراست ملیا انہیں انسی بی دفتر لائے آٹھ کو اپنے پاس رکھ لیا تین کو چھوڑ دیا اور سیدھے سیدھے بی جے پی کو بھی انہوں نے اس میں لائے ہیں انہوں نے کہا کہ بی جے پی نیتا کے رشتہ دارت کو بھی چھوڑا ہے انسی بی نے کیا کہیں گے آپ دیکھیں آپ انکر جی کہ جب سے انسی بی نیتا نواب ملک جی کے دامات کو انسی بی کے جاہباز افسروں نے ساہس کے ساتھ گرفتار کیا رنگے ہاتھ گرفتار کیا اور آٹھ میں نے جیل کے سلاکھوں کے پیچھے رکھا اور یہی درد ان کی باتوں سے کہیں نہ کہیں چھ لگتا ہے یہ پہلی بات دوسری بات کہ جو انسی بی کے جاہباز افسر ڈرگ نیکسس کو پوری طرح سے نیستنابوت کرنے کے لیے آگے آئے ہیں کاروائی کر رہے ہیں سارا بھارت ان کی پرشنسہ کر رہا ہے پر انسی بی کے نیتا اور مہاراچ کی سرکار اس کا کڑا ویروت کر رہی ہیں کیا کارن ہے ویروت کرنے کا جب انسی بی افسروں نے وہ تیرہ سو ہو اٹھہ سو ہو ان پیسنجر میں سے کچھ گینے چنے لوگوں کو رنگے ہاتھ پکڑا ہے اس کے ساتھ کچھ مال بھی ہراست پہ لیا ہے اس کے باوجود بھی کون سا ایسا کارن ہے کہ انسی بی کے نیتا بار بار انسی بی آفیسر کو اپمانیت کر رہے ہیں ان کے ساحس پر شک کے کڑگیر کو ان افسروں کو کھڑے کر رہے ہیں کیا کارن ہے کیا ڈرگ مافیاں سے ان کو کوئی جیسے واضح سو کروڑ کی وصولی کر رہا تھا ویسے کوئی پیڈلر لوگوں سے ان کو وصولی آ رہی ہے کیا وہ وصولی آنے کی اب رک گئی ہے کہ رک نہ جائے یہ ان کو ڈر ہے کون سا ڈر ہے ان کے دونوں پریس کانفرنس کو اگر آپ دیکھیں پترکار وارتہ کو تو پترکار وارتہ سے ایک ہی بات سامنے سپش ٹروپ سے آتی ہے وہ بات یہ ہے کہ یہ پوری طرح سے ڈرگ پیڈلرز کا بچاؤ کر رہے ہیں اب ڈرگ پیڈلر کا بچاؤ کیوں کر رہے ہیں یہ ڈرگ پیڈلرز مہاراست سرکار اور ان سی پی نیتا کے کون لگتے ہیں ان کے کیا کوئی رشتدار ہے یا ان سے کوئی ان کو ہفتہ وصولی آتی ہے یہ پہلا شک من میں آتا ہے اور دوسرا سب سے مہد پرنے بندو یہاں پر یہ ہے یہ پہلی وار نہیں ہوا عتیت میں بھی ہم نے دیکھا کہ ریا چکرورتی کا جو ڈرگ سے جڑا ہوا واتسیپ چیٹ تھا جو چھاسٹ دنوں تک مہاراست کی اتین دلوں کی سرکار نے چھپا کے رکھا تھا کیوں چھپا تھا اسے لوگوں کے سامنے اجاگر کیوں نہیں کیا اپنے پولیس کے دوارہ اس کی جاج کیوں نہیں کی کون سے ایسے کارن تھے یدی ان دونوں بندو کو یدی آپ جوڑتے ہو پنکر جی آپ پریش پترکار ہو تو بلکل سامنے یہ بات آتی ہے کہ کہی نہ کہی ان سی پی پوری طرح سے ڈرگ پیڈلرز کا بچاو کرنا چلیے سر دیکھیں آپ نے بہت ساری باتیں کہہ دی ہیں اب ذرا ایک ایک کر کے میں اتنا لمبا لمبا اگر کھیلیں گے تو وہ شاید آنند دوبے جی کو جواب دینا مشکل ہوگا ابھی شیو سینا کے نیتا ہمارے ساتھ تھوڑے دیر بعد ان سی پی کے نیتا بھی جڑیں گے جی جڑ گئے ہیں کلائیڈ کریسٹو صاحب آپ کو میری آواز مل رہے ہیں پنکج بول رہا ہوں سر آرہی آواز آرہی آپ کی آواز آرہی جی آپ نے کچھ سنا جو کچھ رام قدم صاحب نے بات کہی ہے اس کو سنا آپ نے نہیں تو نہیں سن پایا کیونکہ رام بھائی جب بات کرے تھے میرے نیتوک ایشو تھا تو ابھی آپ بتا دیں گے تو میں رام بھائی سے بات کروں ٹھیک ہے سر انہوں نے بہت سارے آروپ لگائے انہوں نے نواب ملک صاحب نے جو پریس کانفرنس کی ہے اس کو لے کا لگائیں لیکن دیکھیں نواب ملک صاحب کی پریس کانفرنس کے فوراں بعد ان سی بی نے بھی پریس کانفرنس کی اور انہوں نے صاف صاف یہ کہا کہ یہ سب باتیں جو ہیں جو آروپ لگائے گئے ان سی بی کی طرف سے وہ منگڑنت ہے ساکشے آدھار ہوتا ہے اور سب کچھ کانونی طریقے سے کیا جاتا ہے دیکھیں بات ان سی بی کی ہے یا رام بھائی ہے جو ہمارے مطر ہے وہ اپنا پکش رکھ رہے سوال یہ اٹھتا ہے کہ آپ بٹنس کی بات کریں یا ان فارمر کی بات کریں تو جب آپ کسی ان فارمر کو بلاتے ہو یا ان فٹنس کو بلاتے ہو سب سے پہلے بات تو یہ ہوتی کہ اس کا بیگراؤنڈ کیا وہ چیک کرنا چاہیے ابھی آپ دیکھیں گو ساوی وہ فراڈ ہے اس کے نام پر کیس درج ہے انہوں نے لوگوں کو ٹھگا ہے ٹھیک ہے اور بھانوشالی جو ہے وہ بی جے پی کے اپاد دیکھش کہتے ان کا فیس بوک پروفائل بتا رہا تھا کہ اپاد دیکھش ہے تو کہاں کے اپاد دیکھش ہے وہ نہیں بتاتے اور بڑے بڑے نیتا جو ہے ہمارے آدھنی پردان منتری ہو یا گھرہ منتری ان کے سب کے ساتھ میں ان کی تصویر ہے ابھی یہ ایسا کونسا سامانی جب کارے کرتا ہے جو بھانوشالی بتا رہا ہے کہ میں سامانے کرتا ہوں جسے ڈیریکٹ ایکسیس ہے ہمارے آدھنی پردان منتری کے ساتھ میں اور سب نیتا گھنے ان کے ساتھ میں اور رشب رشب سجدیو کبھی ذکر ہے اس میں نہیں میں آگے آ رہا ہوں ابھی آپ نے سوال پوچھی لیا تو پوری بات کر لیتا آدھا دور آباد کے مطلب نہیں ہے تو میرا کہنے کا مطلب ہے کہ ان سب لوگوں کو آپ اگر بلاتے ہو اور بات دوسری یہ بھی آتی ہے کہ جب ان سی بی کرمچاری ہو یا آفیسر جو ہے ان کا کام یہ دونوں کرتے جو اکیوزد ہے اس کو کھیج کر لے کر جا رہے ہیں یہ کہاں کون سے قائدہ کانون میں لکھائے کیے جو انفارمر ہے یا کوئی وٹنس ہے وہ یہ سب کام کرتے ہیں ابھی بات رہی بھارگو ہے یا پھر پتیگ گابا ہے یا فرنیچر والا ہے ابھی یہ لوگوں کو بلائے گیا تھا وہاں پر پہلے کہا کہ آٹھ سے دس لوگ ہیں پھر ابھی ہم نے جب پوشتہ نکاری اور جانکاری نکالی تو گیارہ لوگ نکلے پھر یہ کہتے ہیں کہ وہ جیادہ لوگ تھے ابھی ان لوگوں کو اگر وہاں بلائے گیا یہ خود وہ کروز سے لائے گئے وہاں بیگ اتارتے ہو دکھائے جاتا ہے چینل پر بتایا جا رہا ہے دکھائے جا رہا ہے ٹھیک ہے اور وہاں ان کو چھوڑ دیتے ہیں پھر ہمیں پتا چلتا ہے کہ ایک بی جے پی کے جو پدادی کاری ہے جو پورو پدادی کاری ہے ان کے رشتے دار ہے تو ان کو کیوں چھوڑا گیا دیکھئے ان سی بھی نے کہہ دیا کہ ہم پروسیجر کے حساب سے کر رہے کیا لیکن ہم نے جو سوال کیا وہ سوال کا جو ہے جواب ابھی تک کوئی دے نہیں رہا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر آپ نے اپنی بات کہہ دی آپ نے اپنی بات کہہ دی اس پر جواب میں لوں گا جی میں جواب لوں گا رام قدم صاحب سے اب ذرا آنندوبے صاحب آپ بھی اس پر کچھ جوڑ دیجئے پھر میں سیدھا رام قدم جی سے جواب لوں گا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اس پر پنکج بھائی نمشکار دیکھیں سب سے پہلے تو ہم اور ہماری پارٹی پوری طرح سے بھارت کی سبھی خفیہ ایجنسی کا سممان کرتے ہیں جاچ ایجنسیوں کا سممان کرتے ہیں چاہے را ہو این آئی ہو چاہے ان سی بی ہو سی بی آئی ہو سب ہو لیکن دیکھیں یہاں پر پرشن کہاں اٹھتا ہے پرشن تب اٹھتا ہے جب کہیں دھوہ اٹھ رہا ہے تو جرور کہیں کہیں آگ لگی ہے دو اکٹوبر کی رات کو یہ گھٹنا گھٹی ہے اور آج تک کئی بار اسٹیٹمنٹ میں بدلاغ ہوتے ہیں پہلے بتایا جاتا ہے کہ ان سی بی دورہ کہ ہمیں بہت دن پہلے سے اس کی خفیہ جانکاری تھی کہ ایک ڈرگ پارٹی ہونے والی ہے شپ پر تو اس پر اٹھارہ سو لوگ تھے ہم ریٹ کرنے والے ہیں دوبارہ معلوم پڑتا ہے کہ جن لوگوں نے جانکاری ان سی بی کو دی ہے بھانوسالی اور گوساوی یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک دن پہلے ان سی بی کو بتائیں تیسری بات پہلے معلوم پڑتا ہے کہ اٹھارہ سو لوگ تھے بات نے معلوم پڑتا ہے اس پر تیرہ سو لوگ تھے آنت دوبے صاحب آپ نے کلائیڈ کریسٹو صاحب کی بات سنی انہوں نے کہا جو انہوں نے بات کہی آپ اگر نواب ملک صاحب کی بھی پریس کانفرنس سنیں گے تو سیدھے سدھے انہوں نے تو سمیر وانکھڑے صاحب پر سوال اٹھا دی انہوں نے کہا کہ ان کی جانچ کرنی چاہیے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پورا بھروسہ ہے تو یہ تو پہلے میری بات سماپ نہیں نہیں پہلے میری بات سماپ تھونے دیجئے پھر اس کے بعد کہا گیا کہ اس پر تیرہ سو لوگ تھے آٹھ لوگوں کو ڈیٹینڈ کیا گیا ہے آج ان سی بی اپنے پروکتہ جو ان کی پریس وارتہ تھی اس میں کہتی ہے نہیں چودہ لوگ تھے چھے لوگوں کو سبوتوں کے ابھاؤں میں چھوڑ دیا وہ چھے لوگ کون تھے ہم آپ کو نام نہیں بتا سکتے یہ ہماری جانچ کا بشہ ہے تو گھما فیڑا کر جو ان سی بی نے پچھلے چار پانچ چھے دنوں میں اپنے اسٹیٹمنٹ کو بدلا ہے اور جس پرکار سے ان سی بی کو سوچنا دینے والے دونوں ویکتی بھاجپا کے سمپرک میں پائے گئے ہیں انہوں نے سیلتھی وائرل کیسے کر دی اچھا اگر ان کو پکڑ کے آپ لے جا رہے ہیں تو کیا ممبئی پولیس کی مرد نسی بی نہیں لے سکتی ٹھیک ہے سر آپ دونوں نے اپنی بات کہہ دی رام قدم صاحب اکیلے ان کو جواب دینا ہے آپ دونوں کو رام قدم صاحب دیکھئے دو ایسے شخص کے نام لیا ہے ایک تو رشب سجدیو جو کی بھارتیہ جنتہ پارٹی یوث یعنی یوہ مورچہ کے پور و جو ادھیاکش ہیں ان کا سالہ ہے اور دوسرا نام لیا ہے انہوں نے منیش بھانوشالی کا وہ باحیسیت نسی بی کی طرف سے کیسے کام کر رہا تھا کہاں سے انفرمیشن ملی اور انہوں کا تمام بڑے نیتاؤں کے ساتھ ان کی فوٹو ہے تو اس پر جواب دیں بی جے پی دیکھئے گا پنکر جی آرم میں یہاں بتا دوں کہ منیش بھانوشالی یا کوئی انیوکتی جو دیش ہیت میں کہیں پر ڈرگ کا نیکسس ہے تو اس کی ادھی انفرمیشن ان سی بی کو دیتا ہے تو سارا دیش اس بات کی پرشنسہ کرے گا اور اسی پرکار سے منیش بھانوشال نے دیش ہیت میں پوری ڈرگز کی جانکاری ان سی بی کو دی نہیں چلیے سر انفرمیشن دی پر وہ گھسیٹا ہوا آرباز مرچنٹ کو نظر آ رہا ہے اب سوال اٹھتا ہے جو تصویر سامنے آئی آرہو آرہو میکنسا کیسے سٹک سے سٹک سے جا رہا ہے جب ہم نے جانکاری حاصل کرنے کا پریاس کیا وہ چھوٹا سا فتبات تھا وہ ان سی بھی افسوروں کے ساتھ کون لوگ لے رہے کیا لوگ لے رہے ان کی ساہتہ ہو تو دیش ہیت میں وہاں پر گیا وہا تھا تو چھوٹے سا فتبات پر چلتے بھی کی وہ تصویر ہے کیکہ اس پر چرچہ ہو سکتی اس پر چرچہ ہو سکتی ہے پر اس نے انفارمر کے طور پر جو اچھی انفارمیشن دی ہے وہ محتوپورن ہے کہ وہاں پر ڈرگز کا نیکسے پوری جد سے ٹوٹ جا ہے دیش ہیت میں کام ہو ان سا محتوپورن ہے ان سی بی کے نیتا اس پرکار سے کوئی انفارمیشن دینے آگے آتا ہے اس کا مورل ڈاؤن کریں گے ان سے بھی افسر جو سہاس کے ساتھ رام قدم جی دیکھیں ایک ایک بات پر بات کریں گے کیونکہ اگر لگا کر آپ بولیں گے تو وہ شاید اتنے سوالوں کے جواب نہیں دے پائیں گے کلائٹ صاحب اس پر کچھ کہیں گے وہ کہہ رہے دیش ہیت میں اگر کوئی کام کر رہا ہے انفارمیشن دے رہا ہے تو اس میں کیا حرز ہے پنکر جی پنکر جی دوسری بات جو گوساوی ہے وہ گوساوی فروڈسٹر ہے اس کا فیس بک پروفائل دیکھئے تو وہ ایک پرائیویٹ ڈیٹیکٹیو کہتا ہے بندوق لے کر فوٹو دکھاتا ہے اور اس کے نام پر کیس درج ہے پونہ میں ایسے لوگوں کو آپ لے کر جاتے ہیں وہاں پر سوال تو اس پہ ہی ہوتا ہے نا اور دوسری بات یہ رہی کہ اگر کسی لوگوں کو وہاں لے گیا ہے اور آپ کو اگر جانچ کے لیے لے گئے چھوڑا کس بیعا پہ چھوڑا ہے وہ تو بتائیے نا آپ بتائیے نہیں ہر چیز سوال کرتے رہے وہ پروسیجر ہے وہ ایسے ہے لیکن کیوں چھوڑا گیا کس لیے چھوڑا گیا ہر چیز کا سوال کا جواب تو دینا چاہیے رہا اگر کسی نے سوال کیا ہے تو جواب دے دیجئے گلت بات ہے تو ہم گلت سندھ ہو جائیں گے اور صحیح ہے تو صحیح رہیں گے ڈرتے کس بات کے لیے رام قدم جی جواب دیجئے رام قدم جی جواب دیجئے جب نواب ملک صاحب نے پریس کانفرنس کی تو انہوں نے جب جی رشب کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا باقاعدہ جو ہیں تین لوگ جو ہیں باہر نکلتے ہوئے نظر آئے جس میں چاچا اور پتا جو تھے وہ رشب کے ساتھ رشب سجدیوہ کے ساتھ باہر نکلتے ہوئے ان سی بی کی دفتر سے نظر آئے ہیں پہلے ان کی بات کا جواب دوں کہ انہوں نے کس پر کہا کہ کوئی جو ساتھ میں تھا اس کے اوپر کوئی چٹنگ کے چارجس ہے مان کر کے چلو میں ہائیپوٹیٹیکلی بھول رہا ہوں کہ سارے کے سارے آپ کو نہیں پتا ہے کمان رام بھائی آپ کو بھی پتا ہے کہ وہ صاحبی کے اوپر کیس ہے آپ سن لیجیے آپ ایک بہت بہت بیدوان ہے آپ انسان ہے آپ کو بھی پتا ہے اور آپ کی بھی جانتے ہیں سری بہت اچھی ہے مان کر کے چلو ہائیپوٹیٹیکلی ہوں ہونے سے ہائیپوٹیٹیکلی نہیں رام بھائی آپ بھی جانتے ہیں آپ بولتے سے میں مون تھا آپ بولتے سے میں مون تھا ہائیپوٹیٹیکلی مان کر کے چلو ہونے سے نہ ہونے سے انہوں نے جو ڈرگ کی انفیمیشن دی ہے اور وہاں پر ڈرگ جو ملا ہے کیا اس بات کو نسی پی نکارے گی کتنے نیچے تک گیروں گے تم یا نہیں نہیں آپ کتنے نیچے گیرے تو اس کا جواب دیتا ہوں وہ جو آپ کے گھوشہ بھی ہے وہ پنچ ہے نا آپ جواب سُنкие اپنے آپ بھی راجکار میں اتنے سال سے ہم بھی سب راجکار میں اتنے سال سے پنچ کا کام کیا ہوتا ہے پنچ کون ہوتا ہے اس طرح کا فراedu ہوتا ہے اور دونا پنچ نامہ میں ایک پنچ نامہ میں وہ رہی کاری اگرہ سوڑے سوڑے ہیں رام قدم جی دیکھیں کلائٹ لگاتار یہ بول رہا ہے کہ ان کا ٹریک ریکارڈ ہے سارے پرووز ہیں یہ پنچ نامہ جب کرتے ہیں تو وہ پنچ جو ہوتا ہے جی ایک منٹ کلائٹ جی ذرا سن لیں کلائٹ صاحب ذرا سن لیں ہم رام قدم جی کو ایک منٹ ذرا بتائیں نا اس کا سوال کا جواب ہے دو الگ اڈریس کیوں دیئے رام قدم جی جواب دیجئے اب ذرا جواب سن لیجئے سر اس کا الگ اڈریس کیوں دیا گیا ہے پنکر جی میری پرارتنا ہے یہاں پر انسی پی نیتا کو کہ آپ سوال بھی آپ ہی پوچھو گے جواب بھی آپ ہی دو گے نہیں اب سننے آپ بولی اب جواب سن لیجئے پہلا جواب مان کر کے چلو اس نے دو ایڈریس دیئے کسی بھی بیکتی کے دو ایڈریس گھر کے نہیں ہو سکتے ہیں یہ آپ نے ترک کہا کالائے ہے پہلا بندو دوسرا بندو مان کر کے چلو اس کا کیا بیگراؤنڈ ہے اس نے جو انفرمیشن جنہوں نے دی ہے جہاں پر ڈرگز برامت ہوئے ہیں انسی بھی نے ڈرگز ہیراست میں لیے ہیں کچھ لوگوں کو گرفتار کیا ہے اس واسطہ کو آپ کیا نہ کار سکتے ہو یعنی چور کو چھوڑ کے جس نے انفرمیشن دی اسی پر آپ بندو لاندھ کر کے کھڑے ہو یہ انفرمیشن کیسی دی یہ دو ایڈریس کیسے دیئے آپ کا یہ کیسا او کیسا ان ساری باتوں پر آئیں گے رام قدم جی جو سیدھا سیدھا سوال پوچھا ہے کلائٹ صاحب نے انہوں نے کہا اس کا ٹریک ریکارڈ گوساوی کا ٹریک ریکارڈ سر اس پر بتا دیجی نا ایک بار ٹھیک ہے کلائٹ صاحب ایک منٹ لے رہا ہوں جواب میں لے رہا ہوں جواب رام قدم جی وہ جو گوساوی کا ٹریک ریکارڈ کے بارے میں بات کر رہے ہیں اس پر بولیے ذرا بلکل یہ تو بول رہا ہے مان کے چلو یہ تو مانی نہیں رہے ہم کو مان کے چلو بول رہا ہے ہم مانے کیوں ستیا ہے ستیا بولے نا ٹھیک ہے سر ستیا بول رہے ہیں سنیے سنیے آپ ستیا سن لیجیے ستیا یہ ہے ان لوگوں نے جی انفرمیشن دی انفرمیشن پوری ستیا نکلی وہاں پر ڈرگز ملے اسے گراست میں لیا گیا یہ ستیا ہے اور یہ ستیا ہے جو بوساوی اور بھانو سالی کے بارے میں ستیا تو آپ نہ کر رہے ہیں ستیا آپ نہ کر رہے ہیں جو اور لائپنگ کر رہے ہیں آپ جو اور کری کی کاروائے آپ ججویں دو تر کیجئے ہیں آپ ججویں نہیں دے ہیں ستیاں ستیاں ٹھیک ہے سر میں ذرا آنندو بے جی کے پاس جانا چاہوں گا آنندو بے جی رام قدم صاحب کو آپ نے سنا انہوں نے کہا کہ اگر دیشت میں کوئی انفرمیشن دے رہا ہے کام کر رہا ہے تو اس میں کیا حرض ہے کیا غلط ہے آپ کو کیا غلط نظر آتی کیونکہ ابھی آپ خود کہہ رہے تھے خود آپ کہہ رہے تھے کہ انسی بی جو ہے وہ ایک ایجنسی ہے وہ بہت اچھے سے کام کر رہی ہے لیکن آپ نے اس پر سوال اٹھا دیے ہیں میں بتا رہا ہوں انسی بی پچھلے ایک سال میں کتنے ڈرگز پیڈلر کو پکڑی ہے کتنے ڈرگز کو اس نے بھارت دیش کے اس میں جمع کیا ہے اس کی کوئی جانکاری پچھلے ایک ورشوں میں وہ دے نہیں پائی ہے پہلی بات دوسری بات کی ابھی ابھی مدرا پورٹ پر جو اڈانی پورٹ کہا جاتا ہے وہاں پر تین ہزار کلو ڈرگز پکڑے گئے اس کے بارے میں کوئی پریس کانفرنس نہیں ہوئی وہ ڈرگز کہاں سے آیا کہاں جانے والا تھا دیکھیں بھارگو جی سب سے ایمپورٹنٹ کیا ہے ملوم ہے ڈرگز اگر کوئی سیون کرتا ہے وہ تو اپرادی ہے ہی ہے لیکن ڈرگز جو وہاں تک پہنچاتا ہے یا جس کنٹری سے لاتا ہے وہ سب سے بڑا اپرادی ہے جس پرکار ہمارے دیش کے نوجوانوں کے جندگی کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے ہمارے نونیحالوں کو برباد کرنے کی سانجی سرچی جاری ہے کیا اس پر کوئی اگر آپ کے اوپر کوئی پرشن پوچھے یا کوئی سوال اٹھائے تو کیا آپ اس سے بھاگیں گے نواب ملیک جی نے صرف ایک سیمپل پرشن پوچھا ین سی بی سے ین سی بی نے پچھلے سات آٹھ دنوں میں جو کاروائی کی ہے اس میں الگ الگ بیان باجی کیوں ہے سر پردیش میں سرکار تو آپ کی ہے نا تو آپ کی بھی کہنا کوئی رسپونسیبیلٹی تو بنتی ہے نا سر بلکل ہے بلکل ہے لیکن چونکہ ین سی بی ایک ایجنسی ہے جس کو ایک ڈائیت تو دیا گیا ہے کہ آپ درگز اور مادک پدارتھوں کی تذکری کرنے والوں پر انکش لگائیں گے آپ ان کو پکڑیں گے اس کے لئے لیڈ ہو لیتی ہے لیکن ہماری ممبئی پولیس ہماری انٹیلیجینٹ ہماری سی آئی ڈی بھی ان کو مدد کرنے کا کام کرتی ہے دیکھیں آج کا جو پرشن آپ نے رکھا ہے کہ اگر پہلے چودہ لوگ تھے تو وہ چھے لوگ کون ہیں کیوں چھوڑے گئے ان کا نام کیا ہے کس آدھار پہ ان کو چھوڑا گیا یہ جو آٹھ لوگ ہیں انہیں کس آدھار پہ پکڑا گیا ان کے پاس سے کیا کیا برامت ہوا ہے جب آپ کو نیالے میں جانے سے پہلے چار پاس دن آپ کے پاس ہوتے ہیں جب ان سی بھی کی کرسٹنی میں آروپی تھے تب آپ نے ان سے کیا انفرمیشن لی اب تو وہ معاملہ چلا گیا ہے جیل میں اب تو یہ جیل جیوڈریسٹری ہو گئی ٹھیک ہے کلائٹ صاحب آپ اس میں کچھ جوڑنا چاہیں گے میں رام قدم صاحب کے پاس جاؤں گا جی کلائٹ صاحب بولی ہے میں آپ سے ایک بات ایک بات کہنا چاہتا ہوں پنکر جی ان سی بھی کا ستھاپنا جو ہوا نا انیس سے پچاسی میں کچھ تقریباً ہوا ہے پہتیس سال سے ان سی بھی نے بہت اچھا کام کیا ہے بہت اچھا کام کرتے ہیں پچھلے ایک ورس سے یا نو میں ایک ورس سے آپ دیکھئے یہ سنسیشنلزم میں کام کر رہے ہیں کسی فلم سٹار کو بلا لیا کسی یہ کر دیا پھر کوٹ نے اس کا نرنے لیا تو وجہ کیا نظر آتی ہے سر آپ کو وجہ کیا نظر آتی ہے تو سنسیشنلزم ہے ان کا پتہ نہیں ابھی ہم سوال کر رہے ہیں دیکھیں ہم جو سوال کرتے ہیں اس کا تو جواب نہیں دیا جا رہا ہے اور یہ سوال کر رہے ہیں وہ سوال ان کے باج بھی ہے ہم سوال کرتے ہیں وہ غلط ہے اور ہم جو سوال کرے ہیں اس کا جواب نہیں لیکن یہ جو سوال کرے جس کا کوئی معنی نہیں رکھ رہا ہے نہیں نہیں آپ سیدھے سیدھے آروپ لگا رہے ہیں کہ ایک سال میں NCB کا ورکنگ سٹائل جو ہے اس میں سنسیشنلزم آ گیا ہے تو اس کی کیا وجہ ہے سر وجہ بتائیے نا وجہ کیا سمجھ آتی ہے بھارگو جی بھارگو جی میں آتا ہوں آپ کے بس سر وجہ بتائیے کلائٹ ساب بھائی سوال یہ ہے سیدھے سیدھے کہ آپ نے بولا کہ ایک سال سے NCB کا جو ورکنگ سٹائل ہے اس میں سنسیشنلزم آ گیا ہے وہ فلمی سٹائل میں کام کرنے لگے تو اس کے پیچھے وجہ کیا نظر آتی آپ کو ابھی وجہ تو ہم پوچھ رہے ہیں سوال پوچھ رہے ہیں کہ بھائی آپ بولی وڈ کو ٹارگٹ کر رہے ہیں ہائی پروفائل کو ٹارگٹ کر رہے ہیں جو مدہ NCB کا کام کیا ہے نیشنل لیول موندرہ پورٹ میں جب ہو رہا ہے وہ وہاں کام ہو رہا ہے جی آنند صاحب آپ اس میں کو جوڑیے پھر میں رام قدم جی کے پاس جاؤں گا جی بولیے بولیے ایک منٹ زیادہ کلائٹ صاحب میرا سب سے بڑا پریس نے یہ ہے کہ آرین تو ایک بہت چھوٹی مچھلی ہے بڑی مچھلیاں کب پکڑی جائیں گی ہمارے دیس میں جو ہزاروں ہزاروں کلو ڈرکس آ جا رہے ہیں ہمارے پڑوسی ملکوں سے ہمارے دوسمن ملکوں سے اس پر NCB کب کرے گی پر سر آپ نے تو دیکھئے آپ نے تو سیدھے سیدھے جی آپ نے تو سیدھے سیدھے منیش بھانو شالی ان کو لے کر سوال اٹھائیں بی جے پی سے سوال آپ کر رہے ہیں اور ایک اور جو شخص ہیں جن کو کی چھوڑ دیا گیا ان پر سوال اٹھا رہے ہیں نہیں تو وہی کہہ رہا ہوں کہ جو آدھرنی نواب ملک جنہیں پریس کانفرنس پر باتیں کہیں ہیں تو کہیں اگر دھواں اٹھا ہے تو آگ جرور لگی ہوگی وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط ہے کہ یہ صحیح ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ NCB کے پورے اس ماملے کے جاچ ہونی چاہیے کیا غلط کہہ رہے ہیں ارے بھائی آپ کس سے بات کرتے ہیں آپ نے کس آدھار کہ ان کو پکڑا آئے کتنی ڈرکس ملیا یہ آپ نیالے میں بتائیے لیکن ساتھی ساتھ دیش کی جنتہ کو بھی تو بتائیے رام قدم جی پچھلے ایک ورشوں میں پچھلے ایک ورشوں میں کتنے کیس آپ نے ڈیٹینڈ کیے کتنے آروپی سلاکوں کے پیچھے گئے کتنے بڑے بڑے تذکروں کو اپنے پکڑا ہے ادھر کی جنتہ جاننا چاہتے ہیں رام قدم جی دیکھئے پنکر جی یہ آج کی پوری منتنا میں یہاں پر مہاراست نسی پی کی بھی پروکتا ہے اور شلسنہ کی بھی پروکتا ہے ان کا کون ملا کر کے پوری منتنا میں درد کیا ہے کہ نسی پی نے کاروائی شوکی یعنی یہ پوری طرح سے من سے چاہتے ہیں کہ نسی بی کتے ہی کاروائی نہ کرے ایسا نہیں آپ کو دکھ ہو رہا ہے آپ کی سچا ہی بھار آئی سر ذرا سن لیجے پلیز کلائٹ صاحب ذرا سن لیجے کلائٹ صاحب ذرا سن لیجے کلائٹ صاحب ذرا سن لیجے پلیز پلیز رام قدم جی رام قدم جی بولیں گے ابھی ٹھیک ہے سر آؤں گا میں آپ کے پاس آؤں گا جب آپ بول رہے تھے تو وہ خاموش تھے جب آپ بول رہے تھے تو وہ خاموش تھے سر ٹھیک ہے کلائٹ صاحب ایک منت اس کو سجا ہونی چاہیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایک منٹ ذرا رام قدم جی رام قدم جی یہ کیسے بولیں گے کہ ہم کو دکھ ہو رہا ہے ٹھیک ہے سب ان کو دکھ ہو رہا ہے کہ ان کے لوگوں کا ہم نے پردہ فرش کی ٹھیک ہے رام قدم جی ان کا بیچ میں بولنا ان کی راجنیتک مجبوری ہے بیچ میں نہیں بولیں گے تو دنیا کے سامنے جو ان کی حسی ہو گئی ہے اور وہ پوری طرح سے دنیا کو مجھو نہیں دکھا جب آپ نے سوال اٹھائے تھے آنن جی نے سوال اٹھائے اس کے جواب تو دیں گے نا رام قدم جی ذرا سن لیجئے پھر میں آپ کے پاس آنگا آپ کی باری آئے گی سر آپ کی باری آئے گی پرسنل کو جا رہے آپ ٹھیک ہے رام قدم جی پنکر جی مان کر کے چلو ان سی بھی وہاں پر چھاپا مات اور وہاں پر ایک گرام بھی کچھ نہیں ملتا اور بے وجہ لوگوں کو تکلیف دیتی اور ان سی بھی کے منتری مہاراج کے نیتا پترکار وارتہ کر کے کہتے ہیں تو ہم اس بات کو سوکار کرتے ہیں سارا دیش اس بات کو سوکار کرتا ہے جب وہاں پر ہراست میں ڈرگز ملا ہے ڈرگز کوئی چاکلیٹ گولیاں نہیں ملی ہے ڈرگز ملا ہے اور اس کے باوجود بھی ان افسروں کو لگاتار ایک کے بعد دوسری پترکار وارتہ دوسری کی بعد تسری پترکار وارتہ یہ لے کر کے تم دنیا کو اور دیش کو کیا دکھانا چاہتے ہو رام قدم جی نواب ملک صاحب نے پریس کانفرنس میں سیدھے سیدھے بی جے پی کو بھی گھسیٹا ہے انہوں نے کہا رشب سجدیوہ جو بھارتی جنتہ پارٹی کے یوہ موچا کے پور ودھاکش موہد کمبوجھ کے سالے ہیں ان کو بھی ان سی بی دفتر لائے گیا تھا بعد میں وہ اپنے چاچا اور پتا کے ساتھ دفتر سے بہار آتے ہوئے نظر آئے کیسے انہیں چھوڑ دیا گیا ایک اور دوسرا جو سوال ہے وہ منیش بانوشالی کو لے کر ہے کہ اگر انہوں نے انفارمر کے طور پر صرف انفارم کیا تھا دیشت میں جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں بعد میں وہ ارباز مرچنٹ کو دھکا دیتے ہوئے کیسے نظر آگئے وہ ان سی بی کام میں دھکل اندازی نہیں ہوئی سیدھے سیدھے نہیں نہیں منیش بانوشالی کا جہاں تک سوال ہے منیش بانوشالی لے انفارمر کر کے ان کو جو جانکاری پرابت ہوئی وہ جانکاری انہوں نے ان سی بی کو دی ہے اور وہاں پہ ساتھ میں ان کے ساتھ جا کر کے ان کی سائیتہ کی ہے تو اس بات پر کسی کو کوئی آپتی نہیں ہونی چاہیے رہا سوال وہ کافی سٹک سے آروپیوں کے ساتھ دیکھے اس بات پر چرچہ ہو سکتی ہے پر ان کی انفارمیشن غلط نہیں تھی اس بات پر کون سی آپتی کون سی ٹپر نہیں پر اس پر بھی ان سی بی کے نیتہ ٹپر نہیں کر رہے ہیں رہا سوال تیرہ سو بھی تیرہ سو بھی جی جی ہم پنکہ جی بی جے پی کے پروکتہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی دکت ہو رہی ہے ہمیں دکت اور دکت نہیں ہو رہی ہے اور یہ بات یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سوال تکرے ہیں آپ نے صحیح طرح سے کہا یہ پورے چرچے میں بی جے پروکتہ جو ہے جو بار بات ہی نہیں کر رہے ہیں بانری صالح کے بارے بات ہی نہیں کر رہے میں لیجے سوچ لیجے ہائیپا ہائیپا تھیکٹیکل کر دیجئے سیمی ان کا speakers میرے ایک سوال کا جواب دے دیجئے گا کلائٹ سب درائم میرے ایک سوال کا جواب دے دیجئے پلیز سیدھے سیدھے سوال ہے آنند دوبے جی جو ہیں آنند ڈوبے جی جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پورا جو NCB ہے اس پر بھروسہ ہے ایک سال میں آپ بھی کہہ رہے ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں تھوڑا ورکنگ سٹائل بدلہ ہے ان کا لیکن بھروسہ پورا ہے پھر سمیر وان کھیڑے صاحب کی کال ڈیٹیل جو ہے اس کو جانچا جائے سیدھے سیدھے سوال آپ NCB چیف پر یعنی آپ کو ان پر بھروسہ ہے یا نہیں ہے NCB پر بھروسہ ہے یا نہیں ہے پنکت جی سوال تو اپستیت ہوگا نا کی جب اب وہ خود کہہ رہے چھے لوگوں کو چھوڑ دیا گیا ہے وہ چھے لوگ کو کروز میں سے لائے گیا وہاں لے کر گئے کیوں چھوڑ دیا کس لیے چھوڑ دیا کس نے بتایا ہوگا کس نے کال کیا گا اگر کوئی جھوٹی نہیں ہے اور اگر سچ سب بات ہے تو جھوٹ چھپا کیوں رہے ہیں بتا دیجے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جانے دیجے کال CDR نکالنے میں تو یہ سب ایکسپرٹ ہیں نا بیجے بیوالے تو ان کو بھی بول دیجے کی بھائی تم ہی نکال کے بتا دیجے کی کسی سے بات نہیں ہوئی آپ بول رہے ہیں نا کیے ہائپوٹیٹیکلی مانگ لیجے تو تم بھی پروو کر دیجے دودھ کا دودھ پانی آپ بھی کر لیجے جو نا ملک صاحب بول رہے ہیں اگر جھوٹ بولنے تو صابق کر دیجے آپ پورے چرچے میں پورے چرچے میں سجدیوہ کے بارے میں بات ہی نہیں کر رہے ٹھیک ہے میں اس کا جواب لوں گا رام قدم صاحب سے آنن جی آپ اس میں کچھ جوڑنا چاہ رہے آپ کو بھروسہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو آپ کسی سرکار کسی راجیتک پارٹی سے مت جوڑیے نسی بی یہ ایک سوائیت سنستہ ہے اگر وہ اتنی سالوں سے کام کرتے آ رہی تو اس کا سمان ہم کرتے ہیں ہمیں کرنا بھی ہے لیکن دکھ ہمیں تب ہوتا ہے کہ جب کسی ایسے کیس کو جو اتنا ہائی پروفائل کر دیا گیا ہے پچھلے چار پاس دنوں میں اس کو اُلت پھرت کر دیا گیا ہے ایک اس کو میسٹری بنا دی گئی ہے تو کہیں کہیں شک ہونا لازمی ہے کون ہے اس کے بیچے آپ کو کیا لگتا ہے یہ جانچ کا وشہ ہے یہ جانچ کا وشہ ہے اس کے جانچ ہونی چاہیے اس سے پہلے بھی کئی ایجنسیوں کے اوپر بھی جانچ ہوئی ہے کون کرے جانچ کون کرے جانچ کمیشن بٹھائیے اور جانچ رکھئے اور جو ہے سچ سامنے لائیے اگر ہم گلت ہے تو ہمیں بتا دیجئے ہم گلت ہے اور اگر وہ گلت ہے تو سامنے آئے کمیشن بٹھائیے ہم نے تو بات کی ہے آج رام قدم جی جواب دیجئے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر بھی جانچ ہونی ہے کمیٹی بٹھا دیجئے دوسرا وہ بار بار یہ بول رہے ہیں کلائٹ صاحب کہ آپ منیش بھالوشالی اور شریع سجدیو اس پر کیوں خاموشیں کیوں چھوپیں اس پر بھی جواب نشب سجدیو میں وہی بول رہا ہوں میں نشت طور پر جانچ ہو ہم کسی کی پرتی خاموش نہیں ہے جہاں تک سوال ہے یہاں پورا دیش جانتا ہے کہ نسی پی نیتا کے داماد کو پکڑا نسی پی کے افسوروں نے اور جیل کے سلاکھوں کے پیچھے آٹ میں نے ڈالا تو این کین پرکار این نسی پی کو کس طرح سے بدنام کریں یہی ان کا پریاس ہے اب تیرہ سو یاتری ہے تیرہ سو یاتریوں کو یہ کیا چاہ رہے ہیں کلائیڈ جی کیا ان کو نسی پی وہاں دفتر میں لے آتے ہیں نشت طور پر کچھ لوگ کو لے آئے گی جو رو پی ہے جن کے پرتی کچھ پایا گیا ان کو رکھے گی جن کے پاس کچھ نہیں پایا گیا ان کو چھوڑا گیا اب کوئی ویکتی کوئی کسی نے کسی کا رشتدار ہو گئی تو گھول گھماں پڑا کر کے یہ دیکھو کوئی تو رشتدار ہو گئی تو تمہارے رشتداریں آ رہا ہوں آ رہا ہوں کلائیڈ صاحب آ رہا ہوں آپ کے پاس اور دوسرا دوسرا سوال رہا ہوں جو دو بی جی پی کے لوگ ہیں ان کے بارے میں کیا بولیں گے آپ اس پر بھی بول دیجئے پھر میں کلائیڈ صاحب کے پاس جاؤں گا نہیں میں کہہ چکا ہوں پہلے کہ جو منیش بھانو شالے نے کیا ہے وہ دیش ہیت میں ڈرگ کی جانکاری جو انہیں ملی وہ جانکاری انہوں نے ان سی بی کو دینی چاہیے یا مون رہنا چاہیے کلائیڈ جی بتایا اور آنے جی بتایا کلائیڈ صاحب دیکھے سیدھے سیدھے انہوں نے ان سی بی پر بھی سوال اٹھا دیئے انہوں نے کہا یہ درد کیوں ہو رہا ہے یہ جواب آپ ہی دیجئے یہ بیچینی کیوں ہے اس کا جواب انہوں نے دے دیا دوسرا یہ بات تو دیکھیں ان سی بی نے بھی کہیے کہ گواہوں کا جو فیلڈ ویریفکیشن ہے وہ ریڈ کے وقت پوسیبل نہیں ہوتا دیکھیں یہ انہوں نے سوال اٹھایا کہ نواب ملک صاحب کے جو سنینلو ہے اس کے بارے سوال پہلے دن سے نواب صاحب نے یہی بتایا گیا ہے کہ اگر کچھ سوال اٹھائے گئے ہیں اور نیائے ویوستہ میں ان کو وشواس ہے اور جو نیائے جو نرنے لیں گی اس حساب سے چلیں گے تو ان کے پاس کوئی دوسرا ملتا نہیں ان کے رشتے داروں کے بارے بات نہیں کریں گے دوسرے کے رشتے داروں کے بارے میں بات کریں گے ان کے رشتے داروں کے بارے چھپا کے رکھیں گے ان کے رشتے داروں کے جواب دیجئے نا اور کسی نہ کسی کا رشتے دار ہو سکتا یہ سب بات کر کے ہے رشتے دار تو اس کا جواب دیجئے اور نیالائی ویوستہ ہے نیالائی نے اس پہ نرنے لیا جو نو ملک صاحب کے جوائیں جو جیل گئے تھے ان کو بیل ملا ہے تو اور آگے اس کا جو ملک صاحب نے ایک اور بات کہ جو آگے آٹھ روڈ جیل میں لوگ ہیں وہ ان کو ٹراب کر کے خاص طور پر ایک شخص کا نام کی اس کو ٹراب کر لائے گیا تھا شپ پر آرین کو ٹراب کر شپ پر لائے گیا تھا یہ بات بھی کہی ہے نو ملک صاحب تو سندھ کر دیجئے یہ سوال کا جواب ہی نہیں دے رہے آنند صاحب میں رام قدم جی پاس جاؤ آپ اس پر کیا چاہیے دیکھیں رام قدم بھائی صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ اگر دیس ہتنے کسی نے خفیہ ایجنسی کو کو جانکاری دی ہے تو بہت اتنم بات ایسی جانکاریاں اور بھی ملے ہمیں انسی بھی اور لوگوں کو پکڑے ہمیں خوشی ہوگی لیکن ساتھ ہی ساتھ انسی پر بھی ایک پریشن چین لگتا ہے کہ اگر بھارتی جنتہ پارٹی کے کارکرتا خفیہ ایجنسی کو جانکاری دے سکتے ہیں تو انسی پی اور مستدی رام قدم جی دیکھئے سیدھا سیدھا سوال کیا یہ آنند دوبے صاحب نے کہ بی جن کیوں ہیلپ کر رہی ہے انسی بی کیا خود میں سکشم نہیں ہے انسی اپنا سب کچھ سسٹم ہونا چاہئے کیوں بی جن بی جب سے یہ کاروائی انفارم کرنا سر وہاں تک بات ختم ہو جاتی ہے پھر شپ پہ جانا وہاں انسی بی کی مدد کرنا اس طریقے سے اس کی کیا ضرورت آن پڑی جب سے یہ کاروائی ہوئی ہے تب سے انسی پی اور مہاراج سرکار کا درد اتنا ہی ہے کہ انسی بی نے ڈرگ پیڈلرز پر کاروائی کیوں کی اور انسی بی اگر اس کے مول تک گہرائی تک جا کر جانج کرے تو کہیں نہ کہیں واضح کی طرح اور کوئی نیا واضح سامنے آئے گا وہی ڈر ہے اس کے لئے انفارمیشن دینے والا آدمی وہ بھی آدمی ان کے لئے آروپی ہے جو آدمی ساہت کر رہے وہ بھی داروائی پنکر جی اگر 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 ڈر ہوتا نا تو یہ سامنے لاتے نہیں در ان کو لگ رہا ہے ان کے بی جے پی کے لوگوں کا نام ایک کر کے بہار آرہ اس پورے کان میں در ان کو لگ رہا ہے اگر ہمیں ڈر ہوتا تو ہم یہ باتیں آگے نہیں لاتے انہیں در ہے بی جے پی کے جو کارے کرتا ہے بی جے پی کے نیتہ ان کا پورا لنک جو کان اس کے ساتھ جڑا ہوا ہم نکال رہے اس لئے در پر نہیں لگ رہا ہے آنند جی آخر میں میں چاہوں گا میرے روی چاہتے ہیں آپ کیا ہونا چاہئے دیکھیں ہم صرف یہ چاہتے ہیں مہار چھوٹی مچھلیوں کو پکڑتے رہی لیکن ہمارا سب سے بڑا پرسن ہے ان بڑی مچھلیوں کو کب پکڑا جائے جو 33000 کلو کا ڈرگ بھارت میں لائے ہیں سر اسی نوٹ پر ہم ختم کرتے بہت شکریہ رام قدم صاحب آپ ہمارے ساتھ جڑے کلائیڈ کریسٹو صاحب آپ اور آنند دوبے آپ تینوں کا بہت شکریہ کرکشتر میں ہمارے ساتھ جڑنے کے لئے انڈیا ٹی وی ہر وقت ہر جگہ ڈاؤنلوڈ کرنے کے لئے سرچ کریں انڈیا ٹی وی نیوز گوگل پلے سٹور یا ایپ سٹور پر